اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین لئین شکرتم لازیدنکم رب شرح لصدری ویسر لامری وحلل اقدد من لسانی اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید جی تو آج ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع کریں گے ہم نے سلاسی مزید ان فیہ سٹارٹ کی ہے اس کے اندر باب افعال مکمل کیا باب تفعیل مکمل کیا آج ہم ایک نیا باب پڑھیں گے اور اس باب کی صرف میں آپ کو انٹرڈکشن دوں گا جبکہ اس کے اگزمپل قرآن مجید میں آپ خود تلاش کیجئے گا آہ چھوٹی سی ایک تمہید باندھوں گا وہ یہ کہ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان ابواب کے نام اس کا ماضی اور مزارے آپ ہمیں یاد ہونا چاہیے تاکہ قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں جب کوئی فیل ہو تو اس فیل کو ہم وزن سے پہچان لیں جب ہم اس کا وزن پہچان لیں گے تو کوئی بات نہیں ہم ڈکشنی میں چلے جائیں گے ڈکشنی میں آپ کو اس کا میننگ مل جائے گا آہ کیونکہ کچھ باب ایسے ہیں جن کے مختلف میننگ بھی ہوتے ہیں سو آہ آپ کو ایسے تو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ یہ چیزیں میں آپ کو کرواؤں گا کہ کیسے بات سمجھ آئے گی تو آپ ڈکشنی میں نہ بھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میننگ کیا یہاں بڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ ہے اس کا ماضی اور مزارے کو یاد کر کے تو آپ کو اس سے اس سے وزن نکال لینا کہ کونسا فیل ہے چاہیے یہاں پہ سامنے غلطی نظر آ گئی یہ زور نہیں ہے زیر ہے چلیں تو آج ہم نیکس باب کی طرف بڑھتے ہیں اس باب کا نام ہے مفاعلہ مفاعلہ اس کا ماضی کا وزن ہے فاعلہ مزارے کا ہے یفاعلو اور اس کا مصدر دو ڈیفرنٹ وزنوں پر بنتا ہے مفاعلتن یا فعالن سو مس بلائیے سٹوڈنٹ کو پہلی جی زویا آجائیے السلام علیکم علیکم سلام جیز باب مفاعلہ کا ماضی کیا ہے فاعلہ اور مزارے کیا ہے یفاعلو یفاعلو اور مزدر کیا ہے اس کے دو مزدر ہیں مفاعلتن اور فعالن فعالن گوڈ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اچھا ایک کا نام کیا ہے مفابلہ زہید دوسرے کا نام کیا ہے حامیدن اچھا زہید اور حامید کیا کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کلواروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں نو پرابلوم ٹھیک ہے آپ نے میں آپ کے ذہن میں کونسٹ بٹھانا چاہ رہا ہوں اس باب کا ابھی اگلے سٹیٹ میں پڑھئے کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے فاعلن کس کے نیچے لکھا ہوا ہے زہید کے نیچے آگے کیا ہے مفعولن وہ کس کے نیچے ہے حامیدن کیا مطلب ہوا اس بات تھا کہ کون فائل ہے کون مفعول ہے زہید فائل ہے اور حامید مفعول ہے اب دیکھیں کیا ہوا اب زہید مفعول ہے اور حامید فائل ہے کیا نتیجہ نکالا آپ نے مطلب زہید حامید کو مال رہا ہے اور حامید زہید کو مال رہا ہے جی ایسا فیل جس میں دو لوگ شریک ہوں ٹھیک ہے ایسا فیل جس میں دو لوگ شریک ہوں اور ایک فائل بھی ہو اور مفعول بھی ہو اور دوسرا فائل ہو اور مفعول ہو یعنی ایک دوسرے کے لیے وہ مفعول ہوں گے تو کلیر تو میں سم جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا سمجھا لیا میں نے امید ہے کیا ایسا یہ دو لوگ شریک ہوں ایسا فیل جس میں دو لوگ شریک ہوں اور دونوں میں سے ہر ایک فائل بھی ہو اور مفعول بھی ہو مفعول بھی ہو تو یہ اس کا میجر جو میجر اس کا امپیکٹ ہے نا اس باب میں وہ یہ ہوتا ہے دیکھیں ہر باب میں ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں ابھی ہم صرف اس کو لے رہے ہیں کہ جو زیادہ اس میں سٹرونگ مفعوم پایا جاتا ہے جو باقیوں سے مختلف ہو جاتا ہے ہم اس کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے یہی کیا ہے کہ ہر باب میں جو اس کے اندر زیادہ چیز ہے نا زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے باقیوں سے اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں البتہ باقی چیزیں سائیڈ پر موجود رہتی ہیں اور میننگ بھی ہوتے ہیں سو کیا ہوا سٹیٹمنٹ پڑھیں فیل میں دو لوگوں کا سیڈک ہونا دونوں فائل بھی اور مفعول بھی ہو ٹھیک ہے گوڈ اچھا اب بہت سے فیل ایسے ہوتے ہیں جس میں لازمی نہیں کہ دوسرا بھی شریک ہو وہ ایک ہی کر سکتا ہے ایسے بہت سے فیل ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی کرے گا اس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جن میں اور لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ پڑھیں بعض اوقات افعال اور سلاسی کے معنی بھی رکھتا ہے گوڈ اس باپ کا فیل عمر کا قائدہ کیا ہے دیکھیں کیسے بن رہا ہے جو فائل اور یہ فائل ٹھیک ہے علامت مزارہ ہٹا دیا اور اس کو مجزون کیا نتیجہ کیا نکلا فائل حمزت الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اوکے چلیں یہ تو آپ کا میجر کونسپٹ یہی ہے کہ ایسا فیل جس میں دو لوگ شریک ہوں ابھی ہم اس کی دیکھتے ہیں کچھ فیل شروع میں میں نے ایسے رکھے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا چلیں جی پہلا دیکھئے کیا ہے مازی کیا بنے گا جاہدہ یو جاہیدو جاہدہ یو جاہیدو جاہیدہ 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 مجاہدہتن 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 اوکے اب مجھے یہ بتائیے دوسرا کیا بننا مزدر جیہادن جیہادن ویری گوڈ سو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا ٹھیک ہے دو میننگ میں ہوتا ہے ایک کوشش کرنا اور دوسرا آپ سب کو پتا ہے شریعت اور اس کا کیا مطلب ہے جہاد کرنا اللہ کے راہ میں ٹھیک ہے تو کتال کرنے کے میننگ میں ہے جاہدہ یو جاہیدو مجاہدہتن یا جہادن اگلا فیل پڑھیں پڑھٹا لان قاتل یقاتل قاتل مقاتل یا قتال ویری گوڈ تو کیا بن گیا مطلب مطلب قتل و غارت کرنا قتل و غارت کرنا قتل و غارت کرنا قتل و غارت کرنا مطلب ہے دو لوگوں کا آپس میں لڑنا وہ جو جہاد ہے اس میں بھی جہاد ہے تو کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑنے جاتے ہیں ایک میننگ دوسرا میننگ کے کوشش کرنا اس میں یہ کہ آپ کسی چیز میں سٹرگل کرتے ہیں لیکن یہ جو یہ والا فیل ہے اس میں لازمی دو لوگوں کا ہونا شاہر ہوگا یعنی خالد اور حامد نے باہم قتال کیا یعنی ساوزر ہے کہ دونوں ہی ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہی تھا وہ قتال ہو رہا تھا کہ دو بندے اس میں انوالو تھے اسے کہتے ہیں قتال کرنا قتال اچھا یہ ایک اور میننگ میں عرب لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کو بددعا دینی ہونا تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں میں لکھنے لگاؤں کیا لکھا میں نے دیکھیں مسنا دی آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے سمیہ آپ آجے یہ سمیہ جی 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 میں جی کیا لکھا میں نے قاتلہ قاتلہ اوکے سو عرب لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو بددعا دینی ہونا تو مثال کے طور پر کہتے ہیں میں خیر آپ کو نہیں کہنے لگا ایک بات لکھنے لگا ہوں کیا کہتے ہیں قاتلہ کاللہ قاتلہ کاللہ یعنی اللہ تمہیں مار دے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ اس باب میں دو لوگوں کا ہونا ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی ایسے میننگ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے قاتلہ کاللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مار دے مار دے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے اور جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں اپنے غصے میں آگے اتنو موت آوے تو یہ وہ والی بات ہے یہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں حدیث وغیرہ میں اس کا استعمال میں نے ابھی تک نہیں دیکھتا اوکے اگلا پڑھیں خاد دال این جی سر خادع یخادئ ویری گوڈ خادئ گوڈ یخادئ گوڈ مخادئتن مخادئتن یا پھر خداعن خداعن ویری گوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا کیا مطلب ہوتا ہے سسٹر دھوکہ دینا سر دھوکہ دینا خادع یخادئ اب دو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو خادع اور اگر ایک کسی دوسرے کو دے رہا ہوگا تو پھر وہ سلاسی میں چلا جائے گا خادع خادع اگلا پڑھئے حابا حابا جی سر اس کو بھی سی بھی ستاستہ کنا حابا جی تو مرج ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا حابا حابا جی سر یوہا یوہابی او نو یوہابو مرج ہو گیا نا آپ دوسرا کہاں سے داخل کر دیا آپ نے لفظ جی سر صحیح صحیح حابا یوہابو یوہابو عمر حابا حابا بنے گا سر حابب حابب بنے گا مدافق قائدہ میں سوچ لیتے ہیں حابب یوہاب 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 یوہابب یوہابب محابب محابب جیم دال لام جی سر جی جادلا یجادلو جادل یجادلا اور یجادل مجادلتن اور جی دالن جی دالن جی دالن گوڈ قد سمی اللہ کیا مطلب ہے اللہ نے سن لیا ہے تحقیق قد سمی اللہ قول اللہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا قول اس مونس کا قول اللہ تجا دیلو کا فی زوجیہ ہاں جی جی کیا مطلب ہوا جو جھگڑا کرتا ہے دو جھگڑا بحث کو بحث کرتا ہے سہی اٹھائیسہ بارہ پہلی سورہ قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو تجا دلو کا فی زوجیہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکمہ ان اللہ سمیع بصیر سبحان اللہ 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 نے کیا شان بنا دی ان خاتون کی اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں روز قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا کیسا تعلق تھا اور انہوں نے بھی کیا انداز اپنایا تھا یہ واقعی بڑی مضبوط اور یعنی دل کو موم کر دینے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی بندی سے محبت دیکھیں سامنے رسول کھڑے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباعثہ کر رہی ہے اپنے حق میں فتوہ لینا چاہ رہی ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں بعد میں پھر اس نے کیا کیا جب بات نہیں بنی اس نے پھر اس نے معاملہ پھر اللہ کی کوٹ میں لے گئی تو آپ غور کریں اس بندی کا اللہ پہ توقل اللہ سے محبت کا انداز ٹھیک ہے پھر ہم میں اللہ سے ہی بات کرتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ کوئی بات میرے بارے میں نازل فرما دے تو قیامت تک ان خاتون کا تذکرہ رہے گا کیا نام تھا ان کا خورہ رضی اللہ انتہ اللہ کوئی بشی محب فرما سو اس کا مطلب ہوتا ہے بحث مباعثہ کرنا یعنی دو لوگوں کا آپس میں بحث کرنا ٹھیک ہے اور بحث میں ایک دوسرے کے اوپر یعنی ایک دوسرے کو اپنی بحث میں ہاوی ہونے کوشش کرنا تو یہی ہوا تھا نا کہ رسول اللہ دینی دلائل دے کے فتوہ دے رہے تھے اور وہ آگے سے اپنی مجبوریاں بتا رہی تھی تو پھر فائللی معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ جا پھر اللہ نے ان کے لئے کچھ آخ آماد نازل کیے یہ آپ اٹھائیس پارہ پڑھ سکتی ہیں وہاں پر یہ تمام موجود اللہ آپ سب کے لئے آسانیہ فرمائے قرآن کو ایسے انجوائے کریں اگر ان چیزوں کو محسوس بھی کیا کریں ہم صرف پڑھتے ہیں محسوس نہیں کرتے ہیں میں نے بھی کل سورہ قصص میں ایک آیت آئی تھی دو ازار بارہ کی بات ہے سو وہ آیت میں نے پڑھی تو موسیٰ علیہ اسلام کو آواز لگائے گی اور آیت تھی میں نے جب یہ آیت پڑھی مجھے یاد ہے وہ دن آج بھی تو میں سارا دن اس آیت کو دور آتا رہا چلتے پھرتے اور میں بڑے عجیب سی کیفیت میں رہا آج بھی میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ موسیٰ علیہ صلی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنا تعارف ان کو براہ راست کروایا مجھے آپ خود بتائیں آپ بیٹھے ہوں اور یہ کوئی اللہ تعالی کے لیے ہیں کہ آپ کے ملک کا صدر آکے آپ کو آواز لگایا کہ میں فلان ہوں تو بتائیں جان نکل جائے گی آپ کی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین اپنا تعرف خود کروا رہے ہیں اور آواز آئی بقیدہ اور وہ آواز صاف ظاہرہ کی اللہ کی تھی کسی فرشتے کی نہیں تھی براہ راست آواز تھی کبھی بیٹھ کے بندہ سوچے کہ موسیٰ علیہ 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 بستیاں اللہ نے تباہ کی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی سبحان اللہ میں تو پڑھتے پڑھتے یہ نہیں میں رک گیا وہاں پہ کہ دیکھیں انداز کیا ہے وہ پڑھے ہیں ان کی بستیاں وہ پڑھے ہیں ان کے گھر یہ وہ انداز ہے اتراتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں او پہی تو اللہ نے اس انداز میں بیان فرما ہے وہ پڑھے ہیں ان کے گھر خالی بیابان اکڑتے تھے اس دنیا میں کہ ہم بڑے معیشت والے ہیں بڑا ہمارے پاس ہے تو جب اللہ کی طرف سے آیا جھٹکا تو گئے سارے اندھے موں اس لئے کبھی بھی جو تو خود اتراتے رہیں یہ میں کیوں آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ لوگ ان سے کہ آپ لوگ بھی جب قرآن مجید بول کے پڑھا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ان کی آیات کو انداز کو محسوس کریں بات کیا ہے کیسے کی گئی ہے پڑھے کیا لکھا ہے بات ہے حاج عمراء حاجرہ یو حاجر حاجر یو حاجرہ یو حاجر اور ہو جائے گا محاجرت جہار حجرت کرنا حجرت کرنا حجرت کرنا اچھا دیکھیں یہ باب سلاسی میں چھوڑنا ہوتا ہے حاجرہ اس نے چھوڑ دیا لیکن حاجرہ اب وہ حاجرہ ہوتا ہے کسی آدمی کو چھوڑ دینا کس چیز کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے لیکن جب حجرت کے معنی ہوں گے کہ وہاں سے مکملی جگہ ہی شفت کر لینا تو پھر فعل استعمال ہوگا حاجرہ یو حاجرہ ٹھیک ہے جی صحیح وحجرہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا ہاں یاد آگئی مجھے کیا آیت ہے وحجرہ حجرن جمیلا یا حجرت کی بات نہیں آئی تھی بلکہ کیا بات تھی وحجر چھوڑ وحجرہ انہیں چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑ دیجئے مراد ان کی ٹنشن نہ لیں بولنے دیں ان کو وحجرہ محجرن جمیلا یعنی ان کو بھلے طریقے سے نہ ان سے دور ہو جائیں ان کو کوئی جواب نہ دیں ان سے بحث مواجیسہ نہ کریں یہ حجرت کے لیے نہیں تھا یہ صرف ان کو مکہ کے لیے یعنی یہ مکی یہ تو پہلی پہلی صورتوں میں سے ہے مدسر میں سے یہ اس طرح سے قرآن مجید کے پھر بات یاد آگئی یہ ہوتا ہے فیل کرنا کہ وہ کیسے فیل آیا اس کا مقصد کیا تھا وہاں پہ ہجرت نہیں آیا بلکہ یہ چھوڑنے کے میننگ میں آیا ہے تو جب ہم دو چیزوں کو ڈیفرنس کرتے ہیں پھر ہمیں کونسپٹ کلیر ہوتا ہے اوکی آگے پڑھیں اچھا اس کا عمر نہیں بنے گا اس کا عمر نہیں بنے گا اس کا مطلب ہوتا ہے منافق ہو جانا اب ہم کسی کو تو نہیں کہیں گے تم منافق ہو جاؤ ٹھیک ہے تو کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جن کا عمر نہیں عمر نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے ایک ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ بھئی تم منافق ہو جاؤ یہ کبھی آئے گا بھی نہیں کوئی کسی کو نہیں کہے گا جی بالکل سو منافقتن اوکے اسی کو اگر بابے افعال میں ڈالیں تو کیا بنے گا انفقا انفقا مزارے ہو جائے گا یونفقو خرج کرنا تو دیکھیں کتنا فرق ہے انفقا بابے افعال میں خرج کرنا اور بابے افعالہ میں منافق ہو جانا نافقا یونافقو آگے پڑھیں دال فائن اس کا ہوگا دافعا یدافعو اور دافع اور ہو جائے گا مدافعن مدافعتن و دفاعن دفاعن کیا مطلب ہوا اس کا دفاع کرنا بچاؤ دفاع کرنا اچھا یہ سلاسی مزید ان فی میں نا یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ کو مزدر سے پتہ چل جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے دفاع کرنا آگے پڑھیں وعد اینفع وعد اینفع وعد اینفع وعد اینفع یدافعو دائف یدافع اور یدافع اور یہ کیا بن جائے گا مدافع اور دی دی آفن دی آفن تو بتائیے ذرا دی آفن کا کیا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا دی آفع زیادہ دبل ہاں زیادہ ڈبل کر دینا یعنی دگنا کر دینا کس جیس کو دا فع یداعف یداعف یعنی ڈبل کر دے کس جیس کو جی جی دگنا کر دینا پڑھیں آگے حمزہ خوازان ٹھیک ہے یہ آخزہ ہو جائے گا سر یس آخزہ یو آخزو یس اور اس کا حمدہ امر کیسے بنے گا آخز 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 ہاں آخز اور یو آخزہ یو آخز اور معاخزتن معاخزتن اوکی بس یہی بنے گا اس کا سب کے ڈبل نہیں آتے معاخزتن تو کیا مطلب ہوتا ہے معاخزہ معاخزہ کرنا آخز کرنا کی چیز کو پکڑ کرنا آہ پکڑ کرنا پکڑ کرنا معاخزہ کرنا آہ اردو کا لفظہ یہ تو آخز مطلب مطلب پکڑ ہوتا ہے پکڑ اوکی سر جی ٹھیک پکڑ کرنا مطلب کیا ہے کسی کو پھسا کے اس کو سزا دینا ہم 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 اس کو پکڑ کرنا اس کی پوچھ پر تیت تفتیش کر کے اس کو الٹا لٹکا دینا پہ آو نا تمہارا معاخزہ کرتے ہیں جیسے مشرف کا معاخزہ کرنے لگے سے تو بھاگ گیا تھا تو معاخزہ سے تو پھر کون نہیں ڈرتا اوکی پڑھیں اس کا ہو جائے حوالہ تھا تو حاولہ یس حوالہ یوحاولو یوحاولو حاول حاول یوحاولہ یوحاولہ یوحاول محاولتن محاولتن کافی ہے اس کا مطلب مطلب ہے کوشش کرنا اوکی سر کوشش کرنا آگے پڑھیں ہارابا جی ہارابا یوحاولبو حارب یوحاول یوحاولبا یوحاولب اور ہو جائے گا محاولتن جی اور ہرابن محاولتن بس اتنا کافی دوسرے والا نہیں ہے اوکی سو محاولتن محاولتن کسے کو کہتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں جنگ کرنا سو آپس میں دو لوگوں کا جنگ کرنا ہارابا یوحاولبو دیکھیں یہ کیا ہے نون کاف شین ٹھیک ہے سر ناکشا جو ناکشو ناکش جو ناکشا جو ناکش مناکشتن نکاشن نکاشن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا نقش کرنا کوئی جی سر نہیں اردو میں ہے یہ تو ملتا جلتا میں نے فلانے سے مناقشا کیا بحث مباعثہ کرنا اوکی سر بحث مباعثہ کرنا دلائل کی بنیادتے بحث مباعثہ کرنا ٹھیک ہے جی سر اوکی آگے طالبہ یطالبو طالب یطالبہ یطالب اور مطالبتن بس یہتنا ہی ہے تو مطالبہ کس میں کرتے ہیں مطالبہ کرنا سر مطالبہ کرنا ویری گوڈ آجی وامیہ جی سر وہ اور یہ ہو جائے گا و والا اوکی والا یوالی یوالی جی سر والا یوالی والی والی یوالیا یوالیا اور یہ ہو جائے گا یوالی یوالی اور موالیتن 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 بہترین موالیتن تو بیسیکلی ساتھی بن جانا جی سر اوکی بہترینکیو میسی نیکسٹورینٹ جی آجی فاہیما آپ آئیے فاہیما جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی پڑھیں جی مادہ ہے سوڈ دال قاف تو یہ ہو جائے گا سوڈکا یو سوڈکو سوڈک یو سوڈکا یو سوڈک مسادکتا یا صداقا صداقا اوکی گوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست بن جانا جی اب ذرا عربی زبان آپ کو یہاں تھوڑی سی دکھاتے جالیں کیسے سبحان اللہ کتنی مضبوط ہے سوڈ دال قاف باب نون سے کیا بنے گا نصرہ یونسورو تو یہ ہو جائے گا صداقا یس دکو سچ کہنا ٹھیک ہے سچ کہنا جی باب تفعیل سے کیا بنے گا تفعیل سے یہ بن جائے گا صداقا یو سدکو ویری گوڈ تصدیق کرنا اوکی صحیح اور اس باب میں کیا بن گیا دوست بنانا صادقا یو سادی کو دوست بن جانا یو سادی کو ٹھیک ہے سو اندازہ کر لیں کہ سیم لیٹر آ رہا ہے صرف اس کے اندر بیچ میں ایک دو چار چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور میننگ چینج ہو رہے ہیں ابھی اگلے باب میں اگلے باب میں اس کو ہم پھر پڑھیں گے تو وہاں یہ کوئی اور میننگ دے گا آگے پڑھیں با لام یا تو یہ ہو جائے گا بالا بالا یوبالا یوبالی یوبالی جی اور پھر یہ عمر میں ہو جائے گا بالی بالی اور بالیا یوبالیا یوبالیا جی اور اس کا مصدر ہو جائے گا مبال لتن مبال ین مبال یتن مبال یتن اس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا ٹھیک لا اوبالی کیا مطلب ہوگا میں پرواہ نہیں کرتا یونادی یونادی اور امر ہو جائے گا اس کا نادي اور مزارے منسوب ہو جائے گا اس کا یونادیا یونادی اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہو جائے گا نودایتن منا منا sorry منادیتن جی 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 منادیتن منادیتن ٹھیک ہے اور فیالن کے وجہ کیا بنے گا فیالن نیدائن نیدائن very good جیسے ہم نیدہ کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پکارنا پکارنا very good نادا یونادی پکارنا اوکے لام قاف یا تو یہ ہو جائے گا لاکی لاکس کا قائدہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ لاکا آپ کو پتا ہے نہیں ہے پھر یا کی حرکت ڈروپ ہو جائے اصل میں تھا لاکا یا تو وہ ڈروپ ہو گیا لاکا لاکا یو لاکی یو لاکی اور امر ہو جائے گا اس کا لاکی لاکی اور منصوب ہو جائے گا یولاکیا very good اور مجزوم ہو جائے گا یولاکی یولاکی اور اس کا مزدر ہو جائے گا ملا ملا کا یتن ملاقا یتن کیا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا ملاقات کرنا جب ملاقات ہوتی تو کتنے لوگ ملتے ہیں دو لوگ ملیں گے کم سے کم دو ہاں جی ملاقات پھر ہی ہوگی اوکے آگے واؤ زانون تو یہ ہو جائے گا وازنہ یو وازنو اور امر ہو جائے گا اس کا وازن وازن اور یو وازنہ یو وازن اور اس کا مو کتو آسان ہے جی مو مو ایڈہ روڑا پھر انہ آسان موازنتن موازنتن جی موازنہ کرنا موازنہ کرنا ویری گوڈ وازینا وازنہ یازینو باب دارہ باسے وازن کرنا اب دیکھیں کتنا فرق ہے اور ادھر کیا ہے موازنہ کرنا موازنہ کرنا دو چیزوں کو صحیح اوکے جی پڑھیں فاکاف تو یہ ہو جائے گا وافک یوافق وافق یوافق یوافق اور وفاقتن موافقتن مفاقتن یہ میم میں ہمیشہ بھون جاتی ہوں موافقتن کیا مطلب ہوتا ہے موافقتن موافق ہونا موافق ہونا یہ وہ وہ والا موافق نہیں ہے پاکستان والا کہ فلان کی آب و ہوا مجھے موافق آ گئی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کے خیالات سے موافق ہو جانا اچھا صحیح یعنی آپ کے خیالات سے ایگری کر جانا صحیح یعنی آپ نے مجھے کچھ کہا اور میں اس پہ ایگری کر گیا سو کیا کہوں گا وافق تو کہ میں نے اس سے موافقہ کیا یعنی اس نے جو بات کی تھی میں نے اس کو اوکے کر دیا یہ ہوتا ہے موافقہ لیکن وہ پھر ہم اردو میں اور میننگ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں موافقہ جانا کسی چیز کا لیکن یہ کیا ہے یہ موافقہ کسی کے بات کو ایگری کر جانا پڑھیں جی این یانون آینا آینا چینج کیوں کر رہی ہے آینا جی آینا یو آیینو یو آیینو اور آین آین یو آینا یو آینا یو آیین یو آیین موایا نتن کیا مطلب بن گیا موایا نتن معاونت کرنا مجھے اس کا نہیں پتا سر مواینا کرنا مواینا کرنا چھا جی صحیح مواینا کرنا چیک کرنا یہ وہ جو ڈاکٹر مواینا کرتے ہیں نا یہ وہ ہے جی جی صحیح اور یہ مواینا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے گاڑی کا مواینا بھی ہوتا ہے گھر کا مواینا کرنا یعنی مواینا کرنا اس کو جا کے چیک دیکھنا اور کرنا چیک کرنا چیزوں کو جائزہ لینہ ہاں جی جائزہ لینہ جائزہ لینہ جائزہ لینہ ویری گوڈ صحیح اوکے جی پڑھیں اس کا عمر نہیں بنے گا اس کا عمر نہیں اچھا جی صحیح اوکے صحیح ٹھیک ہے تو اور اس کا مسادف مسادفتن اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک ملنا اچھا جی سادفا یوسادفو یعنی میں کہوں گا سادفتو خالد کیا مطلب ہوگا اس کا میں اچانک خالد سے ملا خالد سے ملا اچانک ملنا سادفا یوسادفو یعنی اچانک ملاقات ہو جانا کہیں پر یہ ہوتا ہے سادفا یوسادف اوکے آگے دیکھیں آین فا یا تو یہ ہو جائے گا آفا آفا گوڈ آفا یو آفی یو آفی آفی اوکے گوڈ یو آفیا یس یو آفی یو آفی مو آفیتن مو آ مو آ اب یہ کیا بن جائے گا مو آفاتن مو آفاتن چینج ہو جائے گا نا یا علف میں پیچھے زبر آ رہی ہے مو آفات کیا مدد بہت ہے آفیت اتا کرنا آفا یو آفی آفیت اتا کرنا سو یہ دیکھیں یہاں سادفا یوسادفو پہ آپ آپ کو سمجھ آیا کہ عمر کیوں نہیں بن سکتا اس کا ظاہر ہم کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچانک ملو تم کسی سے ہاں جی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اچانک ملنا جا کر کسی کو جی ویسے کہہ بھی سکتے ہیں کیا خیال ہے میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں ہاں جی اگر کبھی کہیں کسی کو اچانک چیک کرنا ہو تو کہہ بھی سکتے ہیں کہ پھر اچانک جانا ہو دا لیکن یہ یہ خود سے ہونا ہوتا ہے یہ اچانک پیش آ جانا کچھ خود سے یہ اچانک پیش آ جانا تو ہم اس کو اچانک پلان نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر پلاننگ ہو جائے گی کچھ اور ہو جائے گا اس کے لئے کچھ اور ہوگا تو یہ اچانک کے میننگ میں آئے گا اور اس کا عمر نہیں بنے گا اور ایسے بہت سے فیل اور بھی ہیں جن میں عمر نہیں بنتا ہے آگے پڑھیں واو جیم ہا واہ جا نو واہ جاہا آس سوری ہانتیم پہلے واہ جاہا یو یو واہ جیہو یو واہ جیہو یو واہ جیہو واہ جیہ واہ جیہ یو واہ جیہ یو واہ جیہ اور اب اس کا ہو جائے گا مو مواجہہتن مواجہہتن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مواجہہتن سامنا کرنا سامنا کرنا کسی کا ٹھیک ہے واہ جیہو یعنی اس کا سامنا کرو تم جا کر واہ جیہو واہ جہا اب دیکھیں یہ وجہوں سے آنا شیرہ سامنے لے کے آنا یعنی کسی کا سامنا کرنا دیکھیں نا واہ واہ جیم ہا وہی لیٹر ہیں یہ تو آپ انشاءاللہ میری تمام سٹیڈنٹ سے یہی درخواست ہے کہ ایسا ایسا چیزیں آپ کے سامنے خود آئیں گی تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی کریں گی چلیں جی بہت شکریہ اوکی مس نیکس ٹوڈنٹ ماضی کا ترجمہ ماضی میں اور مزارعہ کا مزارعہ میں اوکی میرا جملہ پڑھیں شریف تمال کہاوہ تھا یا اخوانو تم نے کہاوہ پیا اے میرے بھائیوں میرے بھائیوں نہیں اے بھائیوں میرے کا ہوتا تو یا اخوانی ہوتا یا اخوانی اگلا جملہ پڑھیں اس کے سامنے بات ہاں جی کیا تم سب نے کہاوہ پیا میری بہنوں اے بہنوں اے بہنوں آپ کرنا کیا سمجھ آیا آپ کو جی وہ مونس بنانا ہے موزکر کو پڑھیں اگلا جملہ پڑھیں اگلا جملہ یا اپنائی کیا تم نے نیا سبک سمجھا اے میرے بیٹوں گوٹھیں اگلا جملہ پڑھیں اگلا جملہ پڑھیں اگلا جملہ پڑھیں اے بناتی ویڈا جملہ پڑھیں اے بھائیوں مطا خرچتن مر المدرسہ تھی یا اولادو تم کب نکلے مدرسے سے اے لڑکو ویڈا جملہ پڑھیں اے بناتو ویڈا جملہ پڑھیں اے بھائیوں کیا تم سب نے آزان سنی اے بھائیوں گوٹ آسامی تنن آزانہ یا اخواتو ویڈا جملہ پڑھیں اگلا آرائی تم المدرسہ یا اکوانو کیا تم نے تیچر کو دیکھا اے بھائیوں آرائی تنن مدرسہ یا اخواتو very good یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرتی چلیں کہ اس کو ملانے کے لیے انہوں نے میم پر پیش دی ہے ٹھیک ہے تو جمع مذکر حاضر کا سیغہ ماضی کا ملانے کے لیے یہاں پر ہم پیش دیں گے جہاں پھر دیکھیں الف لام نہیں تھا وہاں پر پیش نہیں آئی بلکہ اس کو ساکن رکھا گیا جیسا کہ رکھا جاتا ہے یہاں پھر دیکھئے پیش دے کر ملایا گیا اب یہاں پر نہیں ضرورت آئی کیونکہ آگے ایسی کوئی چیز نہیں تھی محرب بللام نہیں تھا یعنی کوئی ساکن نہیں تھا کہ ہم اس کو ملاتے یہاں پھر دوبارہ تو اس میں انہوں نے یہ ایک جمع مذکر حاضر کا سیغہ کروا دیا اور اس میں انہوں نے یہ پیش تو اگر یہاں پر ہم نے ضمیر اٹیش کرنی ہو تو سسٹر پھر کیا کرتے ہیں یاد ہے وہ مین کے بعد واو لگا دیتے ہیں ویری گوڈ اور آئی تموہو کیا تم نے اسے دیکھا تو واو کا ایک اضافہ ہم کر دیتے ہیں گوڈ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے پڑھیں ذرا اوپر ہیڈ لائن کیا لکھئے اماما کلی جملت یلی سبغتانی سیغتانی للفعل للفعل اکثر للفعل اکثر اکثر سیغتا 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 واقمل بیہا واقمل بیہا الجملتا جملتا جملتا نہیں میم بھی سکون کی علامت ہے عربی کے اندر سکون کی علامت اس طرح ایک چھوٹے سے دائرے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں ایسے ہوتی ہے یا شاید ایسے ہوتی ہے عربی میں ایسے ہوتی ہے یہ دائرہ ہوتا ہے چھوٹا سے اماما کل جملت ہر جملے کے سامنے فی ما یلی جو نیچے آ رہے ہیں یہ ولا یلی باب ذاربہ سے ہے سیغتانی دو سیغے ہیں للفعلی فعل کے سو اختر چننا ٹھیک ہے باب افعال میں سے ہے یہ خا یا رام آدھا ہے اختارہ یختارو ٹھیک ہے سو پھر وہ یختارو سے عمر بنا اختر چننا تو چوز اختر یہ زیر دیگی ملانے کے لیے اختر سیغت صحیحات صحیح سیغہ چنے وَاَكْمِل اَكْمَلَ يُكْمِلُ باب افعال مکمل کرنا وَاَكْمِل اَكْمِل بِهَا اور اس کے ذریعے مکمل کریں الجملتا جملے کو مفعول بن گیا بِهَا میں یہاں واپس وَاَكْمِل بِهَا یعنی وہ سیغہ چن کے اس کے ذریعے پھر کیا ہے جملے کو مکمل کریں سو یہاں پر کیا ہے اچھا آپ خود ہی بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے بتائیے کیا لگانا ہے جی یہ بریکٹ میں سے ایک چوز کرنا ہے اَا الْقُرْآنَ يَوْمَ يَا عَبْنَائِ یہ قرآتُم اَا قرآتُم قرآتُم القرآنَ يَوْمَ يَا عَبْنَائِ ویری گوڈ کیا تم نے آج قرآن پڑھا اے میرے بیٹوں جی اگلا جملہ مَتَ مَتَ مِمَكَّةَ يَا اِخْوَاتِ اِخْوَاتِ اَخْوَانِ 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 ہاں مَتَ رَجَاتُم مَتَ رَجَاتُم مِمَكَّةَ يَا اِخْوَانِ تم مکہ سے کب لوٹے اے میرے بھائی بیری گوڈ اگلا جملہ اَا وُجُحَكُنَّ اسمیں غَسَلْتُنَّ اَا غَسَلْتُنَّ وَجُحَكُنَّ بِسْسَابُونَ بیری گوڈ تم سب سابون سے تم سب نے اپنے مو سابون سے دھوئے جی مِن اَئی اِزَاعتِ سَمَئِ بَنَاتِ سَمَئِ تُنَّ سَمَئِ تُنَّ الْاَخْبَارَ یا بَنَاتِ بیری گوڈ کون سے ریڈیو سے تم نے نیوز سنی میری بیٹیوں بیری گوڈ مِن اَئی بَابِ اَن اَئی بَابِ دَخَلْتُم دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ یا اِخْوَانِ بیری گوڈ کون سے درواز سے تم مذہب میں داخل ہوئے میرے بھائیوں لِمَا نوافِذَ لِمَا فَتَعْتُنَّ فَتَعْتُنَّ نوافِذَ یا بَنَاتِ کس نے کھڑکیاں کھولی نو لِمَا کا مطلب ہوتا ہے کیوں کیوں اچھا جی جی کیوں کیوں کھڑکیاں کھولی ای بری بیٹی اوکے اوکے میس تینکیو ویڈی مچ اوکے میس نیکس ٹورنٹ جی آجائی امی آیان اسلام علیکم علیکم السلام کہہ رہے ہیں جی غور کریں نو غور کریں مثالوں پر پھر داخل کریں کانا کچھ داخل کرنا ہے ٹھیک ہے جی جی سر سو کانا داخل کریں تو اب آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے کہ مبتداء رفع رہتا ہے اور خبر نصب ہو جاتی ہے اور اگر خبر شبو جملہ ہوگی تو پھر ہم اس کو ایسی رہنے دیں گے جیسے یہاں پر ہے جی تو پہلا جملہ پڑھیں پہلے والا کانا المدرسو فیل فاسلی جی پڑھیں سر آگے پڑھوں سارا نیسٹ لائن سر پڑھوں نہیں کانا المدرسو فیل فاسلی کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے فیل فاسلی کابولہ خمسی دکائی کا سر کابولہ نہیں ہے یہ کابولہ کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو کابولہ کابولہ خمسی دکائی کا اوکے اوکے کیا مطلب ہوا مدرس تھا استاد تھا کمرے میں پانچ دکائی قصر کیا منٹ منٹ کو دکیقہ کی پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے استاد کلاس میں تھا اوکے اگلا جملہ پڑھیں یہاں سے رائٹ سے شروع کابولہ نشفی ساتھ تالب علم کھل کے میدان میں تھے آدھا منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ساتھ ان گھنٹے کو کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آگے امی فیلمت باقی میری ماں کچن میں ہے کانت امی فیلمت باقی قبلہ کلیل میری امی تھوڑی در پہلے کچن میں تھی ویری گوڈ اب آگے چلیں المدیرو فی غرفاتی فی غرفاتی ہی فی غرفاتی ہی پرینسیپل اپنے کمرے میں ہے جی کانل مدیرو فی غرفاتی ہی قبلہ ساتھ ان جی پرینسیپل اپنے کمرے میں تھے ایک گھنٹہ پہلے ویری گوڈ الوزیرو فی لندن وزیر لندن میں ہے الوزیرو الوزیرو فی لندن قبلہ اسبوئی کان الوزیرو کان سوری کان الوزیرو فی لندن قبلہ سبوئی اسبوئی 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 ہفتہ وزیر ایک ہفتہ پہلے لندن میں تھا گوڈ میرا بھائی مکہ میں ہے میرا بھائی چار روز پہلے مکہ میں تھا جی ایک منٹ ایک منٹ یہ پیچھے میں نے آپ کو یہ کروایا ہے نا یہ اختر والا یہ اور باب سے ہے میں نے شاید آپ کو ایک فعل بتا دیا غلطی سے ایک اور باب سے جو بھی ہم نے آگے پڑھنا ہے اس لیے میں اس کا نام فیلحال نہیں لے رہا کنٹیلیو کریں یا پندرہ منٹ پہلے دونوں میں سے ایک ہے یا پندرہ منٹ ہے یا پنت آلیس منٹ دیکھنا پڑے گا میرے خیال پندرہ منٹ پہلے دولوسی ساتھ اوکے آگے طالبات فیل مکتبتی طالبات لائبریری میں ہیں جی طالبات فیل مکتبتی قبلہ قلیل ویری گوڈ طالبات قبلہ قلیل اوکے کیا تجمع ہو پھوڑی در پہلے طالبات لائبریری میں تھیں ویری گوڈ ایکسیلنٹ اوکے جی تعمل الامثلہ ثم مقر جمل تو انہوں نے بسیکلی اس میں یہی دکھایا ہے کہ جب معرف باللام کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں تو میم پر پیش لگا رہے ہیں اور جب معرف باللام کے ساتھ نہیں ہے آگے یعنی ساکن نہیں ہے تو پھر اس میم کو ساکن رکھا گیا ہے تو یہی چیز وہ دکھانا چاہا رہا ہی انہوں نے پھر یہ دکھایا ہے کہ یہاں پر آپ کو میم پر پیش لگانی ہے اب دیکھیں اب لکم میں یہ آگے ساکن نہیں تھا تو اس لیے کچھ نہیں لگایا گیا اس میم کو ساکن رکھا گیا لیکن اگر میم کو آپ کو آگے معرف باللام سے یعنی ساکن کے ساتھ جوڑنا ہے تو پھر آپ کو اس پر پیش دینی ہوگی تو کیا بنے گا علا کم البیتو سو خارجت آمینتو خارجت البنتو اب یہ پھر معرف باللام کو تو یہ ایک قائدہ ہے تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو امید ہے یہ ویسے بھی آپ کو اب تک یہ عادی ہوگا تو یہاں پہ ذرا بتائیں پہلے جملے میں کیا ہوگا اکالتوم الماؤزہ گوڈ کیا ترجمہ تم سب نے کیلہ کھایا گوڈ آگے جلاستوم فیل فاسلی تم سب کلاس میں بیٹھے گوڈ دخالتوم الماسجدہ تم سب مسجد میں داست ہوں فاہمتوم الدرسہ تم سب نے سبق سمجھا فاہمتوم درسل فکہتا فکہ ہی فکہتا نہیں فکہ ہی فکہ ہون فکہ ہون ہوتا اثر میں لبز ٹھیک ہے فکہ ہون تم سب نے فکہ کا سبق سمجھا گوڈ سمیتوم الازان تم سب نے ازان سنی مازہ اکالتوم تم سب نے کیا کھایا گوڈ pants تمہارے لئے یہ گاڑی ہے کیا تم سب کے لئے یہ گاڑی ہیں تمہارے لئے نہیں بلکہ ہی نہیں تم سب کی ملکیت کے دور پر اللہ قم حاضی سیارتو کیا یہ گاڑی تمہاری ہے جے اللہ قم مل کتابو کیا یہ کتاب تمہاری ہے KATOBO نہیں یہ کتاب نہیں دیکھیں اشارہ نہیں آیا اللہ قم مل کتابو کیا کتابیں تمہاری ہیں ہاں جی کیا کتابیں تمہاری ہیں من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے من الفتح اچھا یہ کیا ہوتا ہے من الفتح من الفتح من کے نیچے پھر زیر سے ملایا جاتا ہے اس کو نوجوان کون ہے من الفتح نوجوان کون ہے کتابت تی طالبات تی طالبات ایک طالبہ ایک طالب ایک طالبہ نے سبق لکھا طالبہ نے سبق لکھا آگے این المدیرہ تو مدیر کہاں مدیر کہاں ہے خارجتال آنا ابھی خارج ہوا ہے مدیرہ تو ہے نا مونس خارجتال آنا مونس کا علامت دیں گے نا این المدیرہ تو ایڈمیسٹر صاحبہ کدھر ہیں خارجتال آنا ابھی نکلی ہے اوکے جی کیا کہہ رہے تھا ام الما یلی دربا دربتہو 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 دربتہی اب وہ صرف کیا ہے کہ اس ہا کے کہ دیکھیں آپ سب میں یہ ہا انہوں نے اٹیج کیا ہے لیکن ہا کی حرکات چینج ہوئی ہیں اگر ہا سے پہلے زبر ہے تو دربا ہو تو نارمل رہا ساکن ہے تو نارمل رہا زبر ہے تو بھی نارمل رہا اگر ہا سے پہلے زیر آئی تو پھر ہا زیر میں چلا گیا دربتہی اور پھر دیکھیں یہ پیش ہے تو پیش رہا دربتہو دربتہو اس کے بعد اگر اس کو ضمیر کو ملایا گیا ہے تو واو ایک ایڈیشنل آیا ہے زربتوموہو نیا طالب کہا ہے کیا تم نے اسے دیکھا این الحیتو سامd کہا ہے قتل تموہا کیا تم نے اسے قتل کر دیا ہے مار دیا ہے ہادہ در سنسا ان یہ سبق یہ آسان سبق ہے آفہم تموہو کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے این المدرسونہ مدرس کہا ہے ارائتموہم کیا تم سب نے انہیں دیکھا تو بیسیکلی اس کی یہ پریکٹس تھی آپ ذرا ملائیں یہاں پہ کیا ملے گا رائیتوہم رائیتوہم رائیتو موہ تسی دست ہو نا تر رائیتو موہ وان ہو جائے گا آن جی رائیتو موہم اوکے آگے فاہیم تو فاہیم تم فاہیم تم ہا فاہیم تمو ہا تسی دست کیا ہو گیا ہے فاہیم تمو ہا کیا آصل مجھے بتا رہے ہیں یہاں پہ کیا چیز آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس میں کیا ہے سر واو میم کے ساتھ واو اٹیج ہو جائے گا کرب ہوگا جب ضمیر اٹیج کرنی ہوگا جب ضمیر ہوگی تو یہاں کرنی تھی نا فاہیم تمو ہا ہو کے آگے سیسٹر سین پہ زبر ہے اللہ غسالتی غسالتی ہوں سمجھ نہیں آئیے ہاں میں یہ کیا ہے ابھی کیا بتایا اور اب تو دیکھیں آپ تو میں نام بھی بتاؤں تو اب تو ماشاءاللہ آپ اتنے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ پیچھے زہر ہو تو آگے کیا ہوتا ہے غسالتی ہی غسالتی ہی وجت تو کچھ بھی نہیں ہوگا پیش ہے پیچھے وجت تو فتل تمو ہا کیونکہ ضمیر مل رہی یمیم کے ساتھ باؤ لگا دیں گے تمو ہوں اللہ کرے آپ سب کے سینے کھل جائیں سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے جی یہاں تک کافی اگلے لیکچر میں کریں گے پلیز ان چیزوں کو اب یہ جو یہ والی چیز ابھی کیے نا ہم نے یہ تو بہت یہ تو اب پرپ کلاس کی بات رہ گئی ہے کیونکہ یہ باتیں اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ حرکت پیش ہے تو کیا ہو رہا ہے اگر پہلے زہر آ رہی ہے تو اگلی تو لازمی پھر چینج ہوگی کیونکہ زہر تو ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے اور یہ تو ہم مرقب اضافی میں کافی کر چکے ہیں تو یہ زمایت کیسے ہوتے ہیں تو بہرحال تو تھوڑا سا ایک دفعہ آپ خود دوبارہ سے غور سے دیکھ لیجئے گا سو آج کا ٹوپک بھی آسان تھا باب مفعالہ تھا اور اس میں آپ قرآن مجید میں آپ تلاش کیجئے گا فعل آپ کو مل جائیں گے لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ باب مفعالہ قرآن مجید میں بہت تھوڑا استعمال ہوا ہے یعنی کوئی آپ کو دس صفوں پر جا کر کوئی اکد آیت مل جائے کوئی اکد پہن مل جائے تو مل جائے تو کم تعداد میں ہیں باب فعل بہت زیادہ استعمال ہے باب تفہیل بہت زیادہ استعمال ہے یہ دو سب سے زیادہ استعمال ہیں اور ایک دو ہم نے پڑھنے ہیں جو آخر میں آئیں گے ان کا استعمال بہت زیادہ ہے لیکن صاحب ذر ہے کہ یہ آتے سب ہی ہیں سو آپ نے صرف یہی حمد کرنی ہے کہ ماضی مزارع اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے وزن تاکہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا فعل آئے تو فوراں سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو جواب دے دے آپ کو وہ وزن بتا دے کہ یہ کون سے وزن سے آ رہا ہے کوشش کیا کریں گوگل ایکسرسائز کو ذرا توجہ سے کیا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پریکٹس کیسے ہوتی ہے اور کیسے باب پہشانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے آسانیہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ